بہن انا سبن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو يقول جاء ثلاثة رہتن الی بیوتی ازواجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم يسعلون عن عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبرو کہ انہم تقالوها فقالو و این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لهما تقدما من ذنبهما تاخر قال احدهم اما انا اصل اللیل ابدا اما انا فانا اصل اللیل ابدا وقال الاخر انا اصوم الدہر و لا افتر وقال الاخر انا آتزل النساء فلا اتزوجو ابدا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم کذا و کذا واللہ انی لاخشاکم للہ و اعتقاکم له لیکن اصوم و افتر و اصلي و ارقد و اعتزوجو نساء فمر رقبان سنتی فلیسام انی رمح البخاری فی کتاب النکاح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب النکاح کے اندلہ پورے سوے کی روایت تھی جو میں نے ریور کر دیا اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت اعنیس بن مالک ہیں حضرت اعنیس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ازواج کے پاس آپ کے گھر پہ تین آدمی آئے انہوں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کونسی عبادت گھر کے اندر کی عبادت باہر کی عبادت جو مجد کے اندر تھی وہ تو روز دیکھتے ہی تھے سجر کے اندر کتنی رقات آپ پڑھتے ہیں زہر میں آپ کتنی رقات پڑھتے ہیں آپ کیا عبادتیں باہر کرتے ہیں وہ تو سب کی نگاہوں کے سامنے تھی پوچھنا یہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کونسی عبادت کرتے ہیں کہیں یہ مسئلہ آگیا تھا یہ ساؤت میں ہی ایک مقام پر نظام آباد سے آگے وہاں کچھ احناف نے اہلِ حدیثوں کی مجید کے اوپر قفضہ کر لیا اور اپنا امام آگے بڑھا دیا وجہِ نزا آٹھ رکات ترابی اور بیس رکات ترابی تھے تعداد ان کی زیادت ہی اہلِ حق تو ہمیشہ کم رہے ہیں لیکن الحمدللہ وہ دودھ میں گھی کی حیثیت رکھتے ہیں اگر دودھ سے گھی کو نکال لیا جائے تو دودھ کا جزوے آزم ہوتا ہے تو دودھ اور پانی میں کوئی فرق نہیں رہتا الحمدللہ کم ہے مگر دودھ میں گھی کی حیثیت رکھتے ہیں ریڈ ڈی آفیسر تھا اس کے پاس ایف آئی آر درج کی گئی ترابی ان کے لوگوں کو بلائے گیا کہا کہ وجہِ نزا کیا ہے تم پروفیٹ محمد کو مانتے ہو لیا آمن تم لوگ پھا گھا ہم بھی مانتے ہیں تم بھی پروفیٹ محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور تم لوگ بھی پروفیٹ محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاگڑا کس بات کا ہے کہا کہ آٹھ رکات اور بیس رکات بہتر یہ کیا ہوتا ہے کہا کہ رمضان شریف میں یہ روزے کا محینہ ہمیشہ رکعہ ترابی پڑتے ہیں یہ لوگ فتنہ کرتے ہیں اور آٹھ رکعہ ترابی پڑتے ہیں پولیڈی نے یہ کہا آفیسر نے کہ یہ بتاؤ یہ آٹھ رکعہ بولنے والا کون کس کے حوالے سے یہ آٹھ رکعہ کی بات کہی گئی اور تم یہ بتاؤ کہ یہ بیس رکعہ یہ کس کے حوالے سے بولے یہ بیس رکعہ حضرت عمر بولے بولے یہ کون ہے باہر کے آدمی بولے اور یہ آٹھ کون بولا بولے اندر کی بات ہے یہ آٹھ کی بیوی حضرت عائشہ بول نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور زہر رمضان میں گیارہ رکعہ سے زیادہ نہیں کرتے تھے بولے اگر یہ گھر کی عبادت ہے تو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا لہذا تم لوگ حق کے اوپر ہو الحمدللہ حدیث کا معاملہ جہاں بھی آ جائیں وہاں کوئی بھی آدمی آسانی سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے ایک غیر مسلم آفیسر نے یہ فیصلہ دے دیا کہ کونسی بات حق ہے اور کونسی بات باطل ہے اس نے کہا یہ بات اندر کی ہے بیوی ہی جان سکتی ہے اس لیے کہ یہ گھر کی نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تین رات آپ نے باہر پڑھائی ہے مجید کے اندر تین ہی راتیں تو آپ نے پڑھائی ہے بقیہ یہ عبادت رات کی ہے اور گھر کی ہے اب گھر کی عبادت کو بیوی زیادہ سمجھے گی یا دوسرے لوگ سمجھیں گے آفیسر نے اسی نکتے سے فائدہ اٹھا کر کے فیصلہ یہ دے دیا کہ چونکہ یہ عبادت گھر کی ہے بیوی سے زیادہ اچھی طریقے سے کوئی نہیں جان سکتا لہذا اہل حدیث حق کے اوپر ہیں اور اب ان لوگ نے کہا ہم تعداد میں زیادہ کہا کہ چھوپ رہو تعداد میں ہم تم سے زیادہ ہیں تو کیا تمہاری مسجد کو ہم مندر بنا لیں ایسا ایف آئی آر درج کروں گا کہ زمانت نہیں ہوگی تم لوگوں کی چلے جاؤں یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس غیر مسلم آفیسر سے کام لیا تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو گھر میں تھی اس کے بارے میں سوال کیا یسعلونان عبادتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کونسی عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے فَلَمَّا اُخْبِرُوا جب ان کو بتایا گیا جو ایک انہوں نے کم سمجھا اور پھر انہوں نے تعویل کی کیا ہم کہاں اور نبی کہاں کیسے بولیں گے ربی میں ہم کہاں اور نبی کہاں تقابل کرنا تو امین کے ذریعے ہم کہاں من النبی اور نبی کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پیشلے گناہ ماف ہو گئے ہیں اگر آپ کم بھی عبادت کریں تو بھی آپ کے لئے کیا فرق پڑتا ہے فرق تو ہمارے لئے پڑتا ہے لہذا ہم اور زیادہ عبادت کریں ایک کہنے لگا اور امہات المومن نے سنا کہنے لگا کہ امم آنا فَانَ اُسَّلِّ اللَّيْلَ عَبَدًا رات بھر نماز پڑھوں گا دوسرا بولا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا سومت آہودی ہی نہیں سومت آہودی تو بیچ میں گیپ کر کے ہوتا ہے وہ تو جائز ہے میں برابر روزے رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا تیسرا بولا ہرے میں بیوی بچوں کے جھنگجٹ میں پڑھوں گا انہیں میں شادی نہیں کروں گا تہذل النساء عورتوں سے دور رہوں گا فَلَا تَسَوُوَ جُوَا بَدًا میں شادی نہیں کروں گا اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشیف لائے بیویوں نے کہا کہ اللہ رسول تین آدمی آئے تھے اور آپ کی عبادتوں کے بارے میں انہوں نے سوال کے ہم لوگوں نے بتایا تو وہ ایسا ایسا کہہ کر کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئے سماج کا سوسائٹی کا ایک نقطہ معلوم ہوا ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات آپ کی کانوں میں پڑھے تو فورن ایکشن مت لیں قوہ کان لیے جا رہا ہے اپنا کان دیکھنے سے پہلے قوہ کے بیجے دوڑ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کا ایک مسئلہ بڑا پیارہ بتایا کہ جب بھی تمہارے کانوں میں کوئی بات پڑھے تو صاحب معاملہ سے جا کر کے پہلے دریافت کر لو دیکھیں ان تینوں کے بارے میں بات معلوم ہوئی کہ ایسا کہہ کر کے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ہیں اور پوچھا تم لوگ انہیں ایسا ایسا کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات آپ کے کانوں میں آئے تو پہلے تحقیق کر لو ایکشن مت لو پہلے تحقیق ضروری ہے اگر اس حدیث پاک کے اوپر عمل ہو جائے تو سماج کے اندر سے بہت ساری برائیاں اور بہت سارے جھگڑے بہت سارے اختلافات اسی ٹکڑے کو اوپر عمل کرنے کے وجہ سے دور ہو جائے کہ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم اللہ وینا قلتم تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہا اللہ کے رسول ہم نے ایسا کہا ہے اب دیکھیں آپ فرما رہے ہیں سنو اللہ سے سب سے زیادہ درنے والا سب سے زیادہ متقی ہوں اللہ سے سب سے زیادہ درنے والا میں سب سے زیادہ متقی میں لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں تم لوگوں کے لئے تو صرف چار کی جاتے تھے میری تو بارہ بارہ بھی نہیں ہے میری تو بارہ بارہ بھی نہیں ہے میں شادی بھی کرتا ہوں اب اس آئینے میں دیکھئے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ وہ چالیس سال تک عشاء کے عضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے تو بتائیے اس حدیث کے آئینے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ فعل حدیث کے مطابق ہے یا حدیث کے خلاف ہے اس لئے کی نبی نے فرمایا کہ رات رات بھر عبادت مسلسل کرنا رات بھر نہ سونا اس لئے کی سوئے گا تو عضو ٹوٹ جائے گا رات رات بھر نہ سونا اور عشاء کے عضو سے فجر کی نماز پڑھنا یہ اس حدیث پاک کے خلاف ہے آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں رمضان کے روزوں کے علاوہ اور میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ سو گئے آپ تو آپ کو فر عضو بنانا ہے عضو کرنا ہے تو میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اسی طریقے سے میں شادیاں بھی کرتا ہوں میں بیویوں کے حقوق بھی پورا کرتا ہوں ظاہر ہے کہ اگر آدمی بیویوں کے حقوق پورا کرے گا تو اسے بہرحال عشاء کی نماز کے بعد حق زوجیت ادا کرنے کے لئے غسل کی ضرورت پڑے گی اسی طریقے سے حضو کی ضرورت پڑی ہے یہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کوئی عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اگر وہ سنت کے خلاف دیکھے روزہ اگر رسول کے طریقے کے مطابق نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ طریقہ میرے طریقے کے خلاف ہے میرے سنت کے خلاف ہے لہذا وہ مجھ میں سے نہیں فمر رغب حالانکہ وہ بیچارے کیا کوئی غلط کام کر رہے تھے رات رات بر عبادت ہی تو کر رہے تھے مسلسل روزے ہی تو رکھ رہے تھے اور بیوی بچوں کے جھنجڑ سے آزاد ہو کر کے مکمل اللہ کی طرف یقصو ہو رہے تھے ان کی نیتیں اچھی تھی ان کے ارادے نیک تھی اچھے تھی اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے شریعت نہیں ہے پتہ یہ چلا کہ جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو وہ طریقہ درست ہی نہیں ہے وہ عمل درست ہی نہیں ہے جو فیل جو عمل دائرہ سنت سے باہر نکل جائے وہ شریعت ہوئی نہیں زکتی شریعت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے دائرے میں کیا جائے اور اس کو انجام دیا جائے